اس قدر محبت کرتے تھا کہ ایک دفعہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام دونوں شہدادے حضرت فاطمہ توزارہ رضی اللہ عنہ دکارہ کھیڑ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے آپ نے دونوں شہدادے ہیں نو بلایا انہوں نے کشتی کروانی شروع کر دیتی پھر بار بار آقا علیہ السلام حسن علیہ السلام سے فرما رہے تھے حسن حسین کی ٹانگ سے پکڑو حسن حسین کے بازو سے پکڑو حسن حسین کی گردن سے پکڑو تو ماں کو کتنا پیار ہوتا ہے نا چھوٹے بچوں سے تو حضرت فاطمہ توزارہ رضی اللہ عنہ سامنے دیکھ رہی تھی تو آپ فرمانے لگی یا رسول اللہ حسن تو بڑا ہے تو تم بڑے کو بتا رہے ہو کہ اس کی ٹانگ پکڑو اس کا بازو پکڑو اس کی گردن سے پکڑو تو تم چھوٹے کو کیوں نہیں بتا رہا ہے حسین کو کیوں نہیں بتا رہا ہے تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کہ فاطمہ تمہیں نہیں پتا کہ حسن کو تو میں بتا رہا ہوں حسین کو جبریل بتا رہا ہے حسین کو پہلے سے جبریل بتا رہا تھا کہ حسن کو ایسے پکڑو حسن کو ایسے پکڑو اللہ اکبر کتنی محبت تھی اللہ کو ان شہزادوں سے کہ جن کے کھلنے کے میدان میں اپنا مقرب فرشتہ جبریل امین علیہ السلام پہی دیئے ایک تفاہ رہا تھا حسین علیہ السلام نبی پاک نے اپنی گوتی دے اندر بٹھایا ہے تو کھیر رہا ہے انہی دیر دے جبریل امین علیہ السلام پیش ہوئے فرمان لگے آقا جس شہزادیں sociais انہا پیار کرنے ایک وقت آئے گا کہ تیری عمت نے نو شہید کرے گی مک بی دیتی جبریل نے حضرت امین سلمہ رضی اللہ تعالی فرمانیا رہے say کہ میں دیکھ رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام انہا زارو قطار روئے انہا زارو قطار روئے کہ آپ دی داڑی مبارک جڑی ہیں آنسوان دنال تار ہو گئی تو میں پوچھا یا رسول اللہ کی معاملہ ہویا کہ تُسی میں نے کیا کہ تُسی اسو چلے جاؤ فرمایا ام سلمہ ہونی انہیں جبریل تشریف لے کے آئیسا تو انہا اللہ دی طرفوں میں پیغام دیتا ہے جس شہزادینا تو انہی محبت کرنے ہے نا ایک دن ہو آئے گا کہ تیرے شہزادے انہوں پہ دردی دینا کربلا دے میں دان دے اندر شہید کیتا جائے گا اب مٹی پیش کی تھی گی یہ مٹی جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن جس دن نواستی شہادت ہوئے گی نا یہ مٹی خون بن جائے گی تو میں نوں انہا صدمہ ہویا ہے کہ میری امت ہوگی تو میرے شہزادے دینا ظلم کرے گی دوستو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام دی یاد دے اندر غم منانا اور انہ دی یاد دے بیچے رونا اے اللہ دے محبوب نبی دی سننا دے کیونکہ اس وقت دے حضرت حسین سامنے کھڑے تھا نا تجدو اللہ دے محبوب نو ایک خبر دیتی گئی کہ انہا نو شہید کیتا جائے گا تے آپ نو انہا غم آیا انہا غم آیا کہ عابدی اکھاں جو انہیں آنسو جاری ہوئے کہ عابدی داڑی مبارک تار ہو گئی تو دوستو یہ ہے پیغام ہے کہ ایمان اگر تسی ثابت رکھنا چاہتے ہو اپنا ایمان نو کیم رکھنا چاہتے ہو کہ تسی اہلِ بیعتنال محبت کرو پٹ کے اہلِ بیعتنال محبت کرو اپنے ماں باپ پہن پائی بی بی بچے ہر چیز نہ لبوتی اہلِ بیعتنال محبت کرو ایتیا لے آخرت جو کام آئے گی تو زیادہ وقت نہیں ہے کافی گلانیں دلتے ہوئے تھے جیڑیاں ارادہ بھی سی کر آنگے لیکن کچھ معاملہ جیسے بن گئے کہ جیدی وجہ تو محفظ تھوڑی لیٹ شروع ہوئی تو یہ شاہ صاحب بھی تشریف بھی لے آنوالے نے کہ میں ہم نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسدے بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بارکچ حاضری دین واسدے اپنے چاچا جی نے دعویٰ دینا کہ وہ میں اکدیان اور حدیعہ کی اقیدت بیش کرنا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا نبی یا گوسی آدم یا علی زندہ بار زندہ بار زندہ بار رسول اللہ آسی کچھ سننا ہے یا کچھ وصول کرنا ہے میرے خیالے چاہے ادھے بھی بندے سنن نہیں آیا درود پاک پڑو اس تو علاوہ اچھا موقع نہیں ہے گا جدوں کربلا دے شہیدان دے واسدے انہ دے شہادت دا وقوع سنن واسدے بیٹھے ہیں تے میں کہ نعرہ لگتا بھی بیکھے آئے میں درود پاک بڑھ دیں بیکھے آئے سب مہوں باندھ رہے ہیں ایک تا کوئی بال نکاح پاک بولتا ہے مسجدے جو بیٹھے ہیں تو چنگیاں کا لنگ کرنی ہے چاہیے دیانے میرا یہ دعویٰ ہے کہ قبر دے اندر چھتنا تو بچنا چاہتے ہیں ہارویلے درود پاک پڑے آئے بے شک دی جنہیں مردی کنان فرشتیاں دی مار تو بچندہ ایک کوئی طریقہ ہے کہ نبی پاک دے درود دو سلام پڑے آ کرو فرشتے توڑے کولوں دی لگ جاؤں تے دیکھا کرو کہ آج ساری دی آڑی میں نبی پاک دے کنہ درود پڑے آ کنہ سلام پڑے آ اے سانو کبر وچوں بچان واسطے اللہ دے رسول میں بڑا آسان طریقہ داتا تھا کیونکہ کچھ لوگ میشروں میں قیامت میزانوں میں قیامت قیامت والے دین قیامت والے دین دنیا گھر کو جانی زمین اسمان ختم ہو جانا ہے ہواں ہواں لیٹاں ہر شاہ ختم ہو جانی قیامت دین کیڑا کو بکوا ہونا ہے اگوں کتے بنیں گا مزان کتے حشر سانو گناہ وادیاں مافیاں میزان کتے ملنیاں جو تو تکڑ دے چڑنی ہاں سے اے سارے گناہ وادیاں مافیاں درود پاک دی ویا تو ختم ہو جانی یعنی قبر دے اندر جنہیں درود پاک نانا پڑیا او قبر کے بہت تنگ ہوئے گا جہ میں تو انہوں دسان پریشانی ہوئے گی کی ہوندہ ہے فرشتے چالیس سال تک تو بندے نو کوٹ دے نو او بولے وی نے انے وی نے ہار چیز چالیاں سالہ پر چھو پوچھے دے نے ہاں تو اے ڈر آرہا کیڑی گال دا پایا ایک گال دو نا پچھنی تے اندے تے انہا عمل کرنا او اکھے گا یار تو ساں مار مار کے میرا سیردہ ہی بیڑا گر کر چھتیا کو ہور جگہ تو انہوں نہیں لب دی او اکھن گے آپ ہور تھا مال لینے لیے لتاں کوٹ دینے تیرے گی اگر کوٹ دیاں کوٹ دیاں لتاں تو بیزار ہو جائے گا ایک ساٹھے نہیں دھا دی جاندی بندے پھر چالی ہیں سالہ پچھو پھر وہ پچھن گے ہاں میں جوانا کیا یہ چیزیں بعد جوان گی ہیں کہ دیکھ موقع میں لے آہون تو پروگرام ہی ہو رہے بارال میرے دستاندہ مطلب ہے کہ ماشاءاللہ ہار بندہ بچہ چھوٹا وڈہ بزرگ جو درودے پاک پڑے آیا جاوے تو مو باندھ نہیں کرنا اچھی عوازش پڑنا اے ہوئی ساتھا ذریعہ نجات صل اللہ علیہ وآلہ گیا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ کہ یا حبیب اللہ شروع سٹارٹ جو حکم ہے ہویا ہے کہ تم ساں اپنے پیر و مرشد دی ترز دے اندر تے زیادہ تار اونا دا کلام پیش کرنا ہے تو اس تو پیچھے کو تھوڑی بہتا ہور میں تو انہوں پیر طریقت پیر یوسف علی نگینہ رحمت اللہ دی ترز دے اندر انہیں ورگی آواز کوئی بھی نہیں بنا ساکتا کیونکہ انہوں نے اپنا ایک انداز ہے انہوں نے گلیج اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتہ رکھیا تھا اسی تاں تھوڑا بہتو انہیں ورگا پڑن دی کوشش کر سکتا کوشش کر سیم پیران دی آواز ہے سیم سیم پیران دی آواز ہے سیم پاپا وائزہ شور کی پچھے نائے سیم پیران دی آواز ہے سیم پاپا وائزہ شور کی پچھے نائے جب پہ بدلان دی سڑکتے چان تردہ میرے آنکھا دی ٹور کی پچھے نائے رب نبی دا نبی یار رب نبی دا رشتہ گوما دا اور کی پچھے نائے جس دی یونگل نے توڑے آنکھا چان تردہ سائم جس دی یونگل نے توڑے آنکھا جس دی یونگل نے توڑے آنکھا چان تردہ چان تردہ سائم جس دی یونگل نے توڑے پچھے نائے دی یونگل نے توڑے آنکھا صدقے جوان حسین جنہیں جاننوں جان کے جان دکتا چپو لاغے باز دے باز وان دے موڑ بات دا جنہیں تفاہ نہ دکتا نہ کوئی ہویاں نہ ہووے گاں وچ دنیاں جنہیں بانگ سیدے امتحان دیتاں ٹکڑے ٹکڑے کرا لیاں سب کنبا ٹکڑے ہوں نہیں پاک پران دکتاں راہ اللہ جے کوئی نہیں دے سکنا راہ اللہ جے کوئی نہیں دے سکنا ٹکڑے 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 ڈیٹ پیر شبیر دٹھے ایسی دٹھے گھر بانی ہوسیں سید عشق والے عدیسی تیر تیر سلاللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ سلاللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم ہوگا ہوگا کبھی ٹھکا سلاللہ 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 سمجھیں گے ہم نے آگی ان کی کرم نوادے سمجھیں گے ہم نے آگی ان کی کرم نوادے جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گری میں جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گری میں ایک روز ہو گا جانا سرکار کی گری میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق شاہن اہلِ بیت شاہن اہلِ بیت 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 پروفیشن دیتا ہوتے نہیں اپنایا ورنہ اللہ دے فضل میرے ہیں کنیاں نا تنہا ٹی بی آرین ریکارڈ کے دیاں اور پاس ہو ہیں فیصلہ بازوں پہلی پوزیشن لئیے او سویلے ہوندہ میرا گلاوی ساتھ نہیں دیندہ اس لئے میری اٹھارہ سال عمر سے لیکن کسے محفظ میں کسے نو نہیں آکھے میرا نام لے اگر کہہ دا زاؤ کے تے لہلوے نئی زاؤ کے تے میں کہہ دا تابعہ نہیں لیں گا تے نا اللہ تعالی تفیقی دے سل اللہ علیہ وآلہ یا رسول اللہ وآلہ وآلہ کا یا حبیب اللہ دو تین شہر بس بازوں پہلی 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 جو تیرے دل سے یار پھلتے ہیں جو تیرے دل سے یار پھلتے ہیں در بدل یوں ہی خار پھلتے ہیں در بدل یوں ہی خار پھلتے ہیں اس گلی کا اگدہ ہوں میں جس میں اس گلی کا اگدہ ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھلتے ہیں مانگتے تاجدار پھلتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے ہی خار پھلتے ہیں ہی خار پھلتے ہیں جان ہے نبی پاک اللہ تعالیٰ فرمایا نبی اولا بالمومنینہ من آنفوس ہیم اے مومنوں میرا نبی تو اڑیاں جاننا تو ہی زیادہ قریب ہے جان نظر کا نہیں کچھ نہیں نظر جان کسے بیکھی آئی تک جان ہے جان ہے جان کیا نظر آئے جان ہے جان کیا نظر آئے کیا وادو گلدگار پھلتے ہیں کیا وادو گلدگار پھلتے ہیں مقتہ کوئی کیا پوچھے تیرے بات رضا کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھلتے ہیں تجھ سے کتنے ہزار پھلتے ہیں ای کتنے جڑا لفظ ہیں ای میں لے ہزار پھلتے ہیں اوٹھے کی لے ہزار پھلتے ہیں کتے جنہیں مخالف ہیں وہ آنڈے نے جی لے ہزار پھلتے ہیں اللہ حضرت جے بارے تیرے بڑھ کے کلے ہی پھرنڈ ہے تینوں کا اور کچھے گا تیرے بڑھ کے کلے ہی پھرنڈ ہے لگت بیانی کر دے کوئی جو پوچھے تیرے بات رضا کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتنے ہزار پھلتے ہیں وہ سوے لازار پھلتے ہیں تیرے دل میں بہار پھلتے ہیں پھلتے ہیں پھلتے ہیں